اماس کی پرندی اور ہم اصل میں پتہ کیا ہم دعا نہیں کرتے دعا میں بڑی طاقت ہے درہ جی دعا مومن کا ہتھیار ہے یہ باہر بھی ایک ساتھ ہی کہہ رہے تھے مجھے کہ جی او کہ جی بیٹا بڑا بیمار ہے تو میں وہاں بھی گئے ہوں میں وہاں بھی گئے ہوں اما یار تو ساری جگہ گئے تو ایک جگہ نہیں گئے کہتا ہے جی او کتھے میں مسلح تھے حقیقت ہے نا درہ ہم وہاں بھی جاتے ہیں ہم مسلح پہ نہیں جاتے اللہ آپ کو کیا بتاؤں یار مسلح کان لے کے جاتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ اس کے پاس نہیں جاتے جس کے دستے قدرت میں سارا کچھ ہی ہے ڈاکٹر بھی اسی کم ہوتا جائے سپیشلسٹ بھی اسی کم ہوتا جائے فیزیشن بھی اسی کم ہوتا جائے پروفیسر بھی اسی کم ہوتا جائے اسسسٹن پروفیسر بھی اسی کم ہوتا جائے میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہے یہ عالمی اصباب ہے جائیں ڈاکٹر کے پاس حضور ندیلہ السلام کی سنت ہے علاج کروانا لیکن بھئی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو لیکن جو شفاہ دینے والا ہے اس کے پاس تم کیوں نہیں جا رہے ہو دوست پتہ نہیں ہم ادھر رہے ہیں ہم باہر بیٹھ گئے ہیں تو جائیں ان کو میری بات کہیں غصہ لگ گئے میں نے کہا حضرت آپ ساری جگہ جا رہے ہیں ہم مسلحے پہ نہیں جا رہے ہیں مسلحے پہ جایا کرو وہ عالمی اصباب ہے سباب آپ نے بنا لیا دوائی آپ دے کے آ گئے ہیں ہم مسلح پھڑو مسلح ہوں میں تو ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا میری اس کے بعد باری تھی تو وہ مریض نے نا اس سے دوائی لی تو کہتا ہے دخسہ رامتے آ جائے گا تو بڑے عجیب سے کہتا ہے تینوں تھے پھر دس پڑی ہیں دیتی ہیں نا سڑی ہیں دنوں پڑی ہیں نا رام آئی نا مٹھ کے آگے میں دوائی نہیں لیے دیکھا اگر وہ اس طرح کہتا نا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے اللہ میری دوئی پڑیوں میں شفا ڈال دیتا ہے پھر میں نے اس سے دوائی لیے لیے جب اس نے یہ دعوی کیا نا کہ میری دوئی پڑیوں نہ رکانو رام آجندہ تینوں تھے پھر داس دیتی ہیں نا میں اٹھ کے آگیا میں نے دوائی میں دیکھا شفا کوئی نہیں ہے حضرت جی نہ شفا ڈاکٹر کے پاس ہے نہ شفا دوائی میں شفا تو اس کے ذات پر شفاس ہے جس کو چاہے گا دے گا جس کو چاہے گا نہیں دے گا ہاں حضرت جی